لیکن آج کی اس ویڈیو میں میں آپ کو اپنا پرسنل ایکسپیئنس شیئر کروں گا کس طرح سے میرا موبائل ہیک ہوا اور کس طرح سے میں نے ان کے تمام ہتھکنڈوں کو جو ہے وہ ناکام بنایا اور کس طرح سے میں نے اپنی موبائل بینکنگ اپلیکیشن کو محفوظ کیا اور اپنے موبائل کو جو ہے وہ سیکیور کیا اور دھیان سے دیکھ لیجئے اس معصوم سی دکھنے والی مخلوق کو یہ مخلوق جو ہے وہ آپ کے موبائل ہیکنگ کے اندر ملوث ہو سکتی ہے اس مخلوق کے اوپر آپ نے زیادہ سے زیادہ جو ہے وہ نظر رکھنی ہے اور کیا غلطیاں کی گئیں جن کی وجہ سے میرا موبائل ہیک ہوا اس کی تمام تفصیل آج کی اس ویڈیو میں ہم آپ کے ساتھ جو ہے وہ شیئر کریں گے ویڈیو کو انڈ تک لازمی دیکھئے گا ہیلو اینڈ ویلکم میں ہوں انصر شہزاد آپ دیکھ رہے ہیں ٹیکنیکل شسٹو اگر آپ نے ہمارا چینل ابھی تک سبسکرائب نہیں کیا تو ابھی سبسکرائب کر لیں اور بیل نوٹیفکیشن کو آن کر لیں تاکہ نیکسٹ آنے والی ویڈیوز کا نوٹیفکیشن آپ کو ملتا رہے یہ واقعی ہے عید کے دنوں کا جیسا کہ آپ لوگ جانتے ہیں کہ عید کے دنوں میں مہمان آتے ہیں ان کے ساتھ بچے بھی ہوتے ہیں تو اسی طرح سے بلکل بچے بھی آئے ہوتے ہیں ہمارے گھر میں تو بچوں کے ہاتھ میں جو ہے وہ کارٹون دیکھنے کے لیے اور گیم کھیلنے کے لیے جو ہے وہ موبائل دے دیا گیا اور بچوں نے جو ہے وہ اس کے اوپر کارٹونز وغیرہ دیکھے اور گیمز وغیرہ کھیلنے شروع کر دیئے اس کے بعد جو ہے وہ جب رات ہوئی تو رات کو جب میں نے موبائل جو ہے وہ اپنا چیک کیا تو موبائل کے اندر جو ہے وہ کچھ اس طرح کی صورتحال جو ہے وہ میرے سامنے آ رہی تھی یعنی کہ میں کوئی بھی اپلیکیشن جو ہے وہ اوپن کر رہا تھا تو اپلیکیشن جو ہے وہ اوپن نہیں ہو رہی تھی میرے سامنے جو ہے وہ مختلف ایڈ جو ہے وہ آ رہے تھے اور مجھے جو ہے وہ موبائل کے اندر کوئی کام کرنے نہیں دیا جا رہا تھا یعنی کہ کوئی بھی اپلیکیشن میں کھول رہا تھا تو آگے ایڈز اپلیکیشن نہیں کھل رہی تھی لیکن ایڈز کھلی جا رہے تھے اور کوئی بھی اگر میں کمانڈ جو ہے وہ موبائل کے اندر دے رہا تھا تو موبائل جو ہے وہ اس کے اوپر کوئی بھی رسپونڈ یا رسپونس نہیں دے رہا تھا مسلسل جو ہے وہ اس طرح کے ایڈز جو ہے وہ میرے سامنے آئی جا رہے تھے تو میں نے جو ہے وہ بڑی مشہ adversary جو ہے وہ applications کو جو ہے وہ دیکھا کہ کون کون سی application جو ہے وہ موجود ہیں اور اس کے اندر جو ہے وہ بچوں نے game بھی جو ہے وہ download کیے ہوئے تھے تو سب سے پہلے تو میں نے game کو جو ہے وہ uninstall کیا اور پھر میں نے موبائل کو جو ہے وہ ری سٹارٹ کیا لیکن موبائل جون کا تو ہی تھا یعنی کہ دوبارہ سے وہی ایڈز اور اسی طرح سے جو ہے وہ یہ گڑھ بڑھ کر رہا تھا لیکن اگر میں اس کے نوٹیفکیشن کی طرف دیکھ رہا تھا تو نوٹیفکیشن کے اندر یہ جو ہے وہ یہ والی فائل جو ہے وہ مسلسل جو ہے وہ شو ہو رہی تھی لیکن گیم کو انسٹرول کرنے کے باوجود جو ہے وہ یہ فائل ریموو نہیں ہو رہی تھی جس کی وجہ سے اس طرح کے ایڈز جو ہے وہ آ رہے تھے یعنی کہ موبائل جو ہے وہ ہیک ہو چکا تھا میں تو سمجھ ہی گیا تھا لیکن میں نے جو ہے وہ ویڈیو بنانی تھی اور میں نے جو ہے وہ فوراں سے اس کا جو ہے وہ ریکارڈنگ شروع کر دی اس کے اوپر اور میں جو ہوں وہ اس کے بارے میں جو ہے وہ ریڈنگ کرنا شروع ہو گیا گوگل کے اوپر کہ یہ کس طرح کا فراؤڈ ہے اور کس طرح سے جو ہے وہ ہم نے اس سے نجات حاصل کرنی ہے میں نے تمام موبائل اپلیکشنز کو جو ہے وہ ریسیٹ کیا موبائل کی فون سیٹنگ جو ہوتی ہے اس کو بھی ریسیٹ کر لیا اور ریسٹارٹ کر کے دیکھا اپنے موبائل کو لیکن پھر بھی جو ہے وہ مسئلہ حل نہیں ہو رہا تھا تو میرے موبائل میں جو تھا یہ میرا موبائل جو ہے وہ ایکسٹرا تھا تو اس میں جو ہے وہ نہ ہی میری موبائل بینکنگ اپلیکشن موجود تھی ہاں میں اس کے اندر سادہ پے اور نیا پے کے اکاؤنٹ جو ہے وہ لاغ ان تھے لیکن اس کے علاوہ میرے اور کوئی بھی موبائل بینکنگ اپلیکشن اس موبائل کے اندر موجود نہیں تھی اور نہ ہی میرا اس موبائل کے اندر جو ہے وہ ڈیٹا موجود تھا تو میں نے جو ہے وہ اس موبائل کو سمپلی ہارڈ ریسیٹ مار دیا اس کے بعد میں نے اس کو جو ہے وہ اون کیا اور موبائل جو ہے وہ اپنی اس ٹیبل حالت میں جو ہے وہ آج چکا تھا اب ظاہر سے بات ہے میرا موبائل کے اندر تو ڈیٹا موجود نہیں تھا تو میں نے تو ڈریکٹ اس کو جو ہے وہ ہارڈ ری سیٹ کر دیا لیکن اگر جن کے موبائل میں جو ہے وہ ڈیٹا موجود ہے تو وہ اگر اپنے موبائل بینکنگ اپلیکیشن اور اپنے بینکنگ اکاؤنٹ کو جو ہے وہ محفوظ کرنا چاہتے ہیں تو ان کو جو ہے وہ پھر اپنے ڈیٹے کی قربانی دینی ہوگی کیونکہ آپ کو جو ہے وہ ایٹسی سپورٹی اپنے موبائل کو ری اسٹارٹ کرنا ہوگا یا موبائل کو جو ہے وہ بند کر کے اس میں سے جو ہے وہ جلدی سے جلدی جو ہے وہ اپنا ڈیٹا اپنے کمپیوٹر کے اندر ٹرانسفر کر کے اپنے موبائل کو جو ہے وہ ہارڈ ری سیٹ کرنا ہوگا تب ہی جو ہے وہ آپ اس طرح کی ہیکنگ سے جو ہے وہ اپنے موبائل کو اور اپنے موبائل بینکنگ اکاؤنٹس کو جو ہے وہ محفوظ بنا سکیں گے اس کے بعد میں نے اپنے نیا پی اکاؤنٹ کو اور سادہ پی اکاؤنٹ کا جو ہے وہ پاسورڈ ری سیٹ کیے ان کے جو پن ہے ان کو ری سیٹ کیا اور ان کو جو ہے وہ اپنا چینج کر دیا ان کے پن اور پاسورٹس کو ہاں اگر میرے یہ اکاؤنٹ کے اندر جو ہے وہ پیسہ موجود ہوتا تو یہ لوگ آپ کے اکاؤنٹ کو جو ہے وہ اس ہیکنگ کے ذریعے ایکسس کر لیتے ہیں اور آپ کے اکاؤنٹ کے اندر سے آپ کی اماؤنٹ جو ہے وہ چھوڑی کر لی جاتی ہے ہاں اگر آپ کے موبائل کے اندر آپ کے موبائل بینکنگ اکاؤنٹس کو جو ہے وہ یہ ایکسس نہیں کر سکتے لیکن آپ کا نام اور آپ کے سی این ایسی نمبر کی ڈیٹیلز جو ہیں وہ وہ ہیکنگ کے ذریعہ حاصل کر لیتے ہیں ہاں اگر آپ کا اکاؤنٹ جو ہے وہ اوٹی پی بیسٹ پہ کام کرتا ہے آپ کے بینکنگ کے اندر یہ سہولت موجود ہے کہ اوٹی پی کوڈ آتا ہے تو پھر یہ آپ کا جو ہے وہ آپ کی پرسنل ڈیٹیل کو استعمال کر کے آپ کا سم کارڈ جو ہے وہ سویپ کر لیتے ہیں یعنی کہ آپ کی پرسنل ڈیٹیلز کو جو ہے وہ یوز کیا جاتا ہے اور نئی سم جو ہے وہ آپ کے نام سے نکل والی جاتی ہے جو آپ کے اس اکاؤنٹ کے ساتھ اٹیچ ہوئی ہوتی ہے تو یہ سم سویپنگ بھی اسی فراؤڈ کا حصہ ہوتی ہے اور اس طرح سے جو ہے وہ یہ لوگ آپ کے موبائل بینکنگ کے اندر سے آپ کی اماؤنٹ کو جو ہے وہ چوری کر لیتے ہیں کیونکہ سارا گیم ہی اوٹی پی کوڈ کا ہوتا ہے اگر ایک مرتبہ اوٹی پی کوڈ جو ہے وہ اس طرح کے ان فراؤڈیوں کے پاس چلا گیا تو آپ کا بینک اکاؤنٹ جو ہے وہ چار پانچ چھے لاکھ دس لاکھ جو ہے وہ یہ لوگ آسانی سے ٹراسفر کر لیتے ہیں تو اب بات کر لیتے ہیں یہ معصوم سی دکھنے والی مخلوق جو ہے وہ آپ کے موبائل بینکنگ اکاؤنٹ کا جو ہے وہ صفایہ کروا سکتی ہے اور سہولت کاری فراہم کر سکتی ہے ان فراؤڈیوں کو اس فراؤڈ کے اندر اس ہیکنگ کے اندر یعنی کہ یہ خلائی مخلوق یعنی کہ آپ کے بچے یعنی کہ آپ کے فیملی کے اندر جو ہے وہ بھانجبتی جو بھی ہیں آپ کا موبائل استعمال کرتے ہیں تو وہ اس طرح کے مختلف ویب سائٹ پر جاتے ہیں مختلف رنگ برنگے گیمز جو ہے وہ ڈاؤنلوڈ کرتے ہیں نہ ان گیمز کا جو ہے وہ عطا ہوتا ہے نہ کوئی پتا ہوتا ہے تو رنگ برنگے گیمز جو ہے وہ ان اوفیشل ویب سائٹ سے جو ہے وہ یہ بچے ڈاؤنلوڈ کرتے ہیں کیونکہ بچوں کے لیے گیم کھیلنا امپورٹنٹ ہوتا ہے یہ چیز کتہ ہی امپورٹنٹ نہیں ہوتی وہ گیم کہاں سے ڈاؤنلوڈ ہو رہا ہے یا پھر یہ وہ گیم جو ہے وہ گیم ہے بھی یا پھر نہیں ہے یا پھر سمپلی جو ہے وہ فائل انسٹال ہوگی اور آپ کے موبائل کے اندر جو ہے وہ ہیکنگ سٹارٹ ہو جائے گی تو ہمیشہ اس معصوم سی خلائی مخلوق کے اوپر جو ہے وہ آپ نے نظر رکھنی ہے اگر آپ بچوں کو موبائل دے رہے ہیں تو ان کے اوپر یہاں پھر نظر رکھیں یا ان کو جو ہے وہ اس طرح کو کوئی ایکسٹرا فون جو ہے وہ دے دیں ان کو کھیلنے کے لیے اور جب ان کا ٹائم پورا ہو جائے وہ فون ان سے لے لیں اپنا اگر آپ نے بینکنگ اپلیکیشنز والا فون بچوں کے ہاتھ میں دیا ہے تو اس کے اوپر پیرنٹ کنٹرول جو ہے وہ آن کر لیں یا پھر ویب سائٹس جو ہے وہ ان کو رسٹرکٹ کر دیں کہ یہ یہ ویب سائٹس جو ہے وہ اوپن نہ ہو آپ کے موبائل کے اندر نہ وہ ان ویب سائٹس کے اوپر جو ہے وہ جا کر اس طرح کی رنگ برنگے گیمز یا پھر اس طرح کی اپلیکیشن جو ہے وہ ڈاؤنلوڈ نہ کر سکے ہمیشہ بتائیں بچوں کو کہ آپ نے جو بھی اپلیکیشن ڈاؤنلوڈ کرنی ہے پلی اسٹور سے کرنی ہے کسی بھی ویب سائٹ سے جو ہے وہ آپ نے کوئی بھی لنک پر کلک نہیں کرنا کوئی اپلیکیشن جو ہے وہ ڈاؤنلوڈ نہیں کرنی ہے اس طرح کے موبائل بینکنگ ہیکنگ والے فراؤڈ جو ہے وہ آ چکے ہیں پاکستان میں تو آپ نے جو ہے وہ ان سے اس طرح سے محفوظ رہنا ہے ساری چیزیں میں نے آپ کے ساتھ جو ہے وہ شیئر کر دی ہیں تو ویڈیو اگر انفرمیٹیو لگی ہو تو ویڈیو کو لائک کیجئے گا چینل پر نئے تو چینل کو فوراں سبسکرائب کیجئے گا ملتے ہیں کسی اور ویڈیو کے ساتھ تب تک کے لئے اللہ حافظ